سبسکر شاتھیو انیمل ویٹ کیر میں آپ کا سواگت جو ساتھی نئے جڑے ہوں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہوں اسے ایک رجل ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دوائیں تاکہ میری ویڈیو کے آنے والے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ رہیں ساتھیو اس ویڈیو کے اندر ہم چچا کرنے والے ویٹامین وی فائیو انجیکشن کے اوپر اس انجیکشن کی کمپوزن کیا ہے اس کا اوپیو کہاں کہاں کیا آتا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو سمپون جان کریں ملنے والی ہے اس لئے ویڈیو کے اندر تک آپ بنے رہیں ساتھیو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وی فائیو انجیکشن وی فائیو انجیکشن کے گھٹک کیا ہیں وی فائیو انجیکشن ویٹامین اے ہے ویٹامین ڈی 3 ہے ویٹامین ای ہے اور بائیوٹین ہے جسے ہم ویٹامین ایچ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انجیکشن V5 ہے وہ آئیوڈائزڈ بھی ہے اتحاد اس کے اندر آئیوڈین کی ماترہ بھی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویٹامین V5 انجیکشن کے ویٹامین A کے اوپر ویٹامین A گرمی کے دنوں میں پرشوں کو ویٹامین A کی بہت دکافتہ پڑتی ہے کیونکہ پرشوں کے سرین میں رکت کا سنچارن کے لیے ویٹامین A بہت ضروری ہوتا ہے اس کی کمی ہونے سے پرشوں میں اندھاپن روک جاتا ہے چمڑی سوکر شکت ہو جاتے ہیں پرزن شرمتہ میں کمجوری آتے ہیں اور نوزات بچھروں میں جنجات بکرتیاں دیکھنے کو ملتی ہے اگلا جو ویٹامین ہے ویٹامین D ویٹامین D دو ترہک ہوتا ہے ویٹامین D2 اور ویٹامین D3 ویٹامین D وسا میں گھنسل ایک ویٹامین ہوتا ہے جو ویٹامین D2 اور D3 کے روپ میں شریر کے اندر ویدیمان رہتا ہے ویٹامین D کا پرمکسترود سونج کی کرنے ہوتی ہیں جس میں آلٹا وائلٹ ریڈیشن ہوتا ہے وہ توجہ میں سیون ہائیڈروکشی کولیسٹرول یوگی کے ساتھ سیونجن کر کے ویٹامین D3 کا نرمان شریر کی توجہ کے نیچے کرتا ہے پشو شریر کو مل رہے ویٹامین D2 اور ویٹامین D3 کو لیور اپاپچے پرکریہ دوارہ کیلسی فیڈرول میں بدلتا ہے لیور چیابچے پرکریہ دوارہ ویٹامین D2 کو 25 ہائیڈروکشی ویٹامین D2 اور ویٹامین D3 کو 25 ہائیڈروکشی ویٹامین D3 کے اندر تبدیل کرتا ہے ویٹامین D3 کی کمی سے ہونے والی بیماریاں کیا کیا ہیں ویٹامین D3 کی کمی سے اوشٹیو پروشش بیماری یا فریکچر جیسے بیماریاں پشو کے سرین میں اتپن ہو جاتے ہیں ویٹامین D3 بلڈ سے کالسیم سوکنے میں اہم بومی کا نبات آیا ہے تو ویٹامین D3 کمی ہونے سے اس کا سوزادہ اثر ہڈیوں پڑتا ہے جس کے کانہ ہڈیاں لچیلی نہیں رہتی ہیں اور ان میں ٹوٹنے کی سماؤنا بڑھ جاتی ہے ویٹامین D3 کی کمی سے سریر کی ماسپیسیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر درد بنا رہتا ہے تو اس لئے ماسپیسیوں کو شکت بنانے رکھنے کے لئے ویٹامین D3 کی آفستہ سریر کو پڑتی ہے کیونکہ یہ کیلسیم اور فاس فورش کے سمنوے کو سریر کے اندر بنائے رکھتا ہے ویٹامین D3 کی کمی سے پشو کا سریر بار بار بیمار پڑھنے رکھتا ہے کیونکہ ویٹامین D3 کمی سے پشو کا جو ایمیونٹی سسٹم ہے جو پرتیرکشہ پڑھنا لی وہ کمزور بڑھ جاتی ہے جس کے کانہ پشو کو بار بار بخار سردی جیسی سمجھائیں وہ بڑھ جاتی ہے اگلا جو ویٹامین ہے وہ ویٹامین E ویٹامین E لا لکت کنکاؤں کو بنانے کا کام کرتا ہے یہ ویٹامین سریر میں انیک انگوں کو شمانے روپ سے بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے جیسے کہ مارچ پیشی ہوئے انہیں کوشکاؤں کو یہ سریر کو اکسیزن کے نقشاندہ ایک روپ سے بڑھ جاتا ہے جسے اکسیزن ریڈیکل کہتے ہیں اس گن کے کان اسے انٹی اکسیڈنٹ کہا جاتا ہے ویٹامین E سیل کے استطاع بنائے رکھنے کے لیے ان کے بارد قوچ اور سیلم امن کو بنائے رکھنے کا کاریہ کرتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین E سریر کے اندر فیٹی ایسیڈ کا سنتولن بھی رکھتا ہے ویٹامین E کی کمی سے پشوں میں بانز پندر سے سمسیت میں جاتے ہیں جس کے کان پشوں گرمی میں نہیں آ پاتا ہے اس کے انڈاسے کی سکریتہ کمی ہوتے ہیں اور گربہ در میں کمی آ جاتے ہیں ویٹامین E اور سیلینیم ایک دوسرے کے پرک مانے جاتے ہیں بائیوٹین ایک پانی میں گھنسل ویٹامین B ہے جو رومن بیکٹریہ اور ڈیری گائیوں کے لیے ایک آشک پسکتا ہے گلوکو جنیسیس، فیٹی ایسیڈ سنسلیسن اور پورٹین سنسلیسن کے لیے بہو جروری ہے بائیوٹین کو چار انجائموں کے ایک کو فیکٹر گروپ میں بھی مانے جاتا ہے ادھکانس سولورڈائٹک رومن بیکٹریہ کے ویکانس کے لیے بائیوٹین کی آفستہ پڑتی ہے اور یہ پشو کے سرل میں فائبرڈائجیسن کو بڑھاتا ہے یہ ابھی پایا گیا گئی بائیوٹین رومن میں فائبر کے کنون میں صدار کرتا ہے اس کے علاوہ بائیوٹین ایک انٹرسلورسیمیٹک پدارت کے روپ میں گائیں کے کھوروں اور شنگوں کے کھٹھوڑتا میں صدار کے لیے کروٹنائجیسن کے لیے ایک مہتب انتتب ہے مویشیوں کے نئے سنگ کی سنسنہ اور گنوطہ پر بائیوٹین کا سکراندوں کو بہاہو پڑتا ہے بائیوٹین پشو کی لیوٹیو ہے دودھ بادن چھمتا کو بھی بڑھاتا ہے یہ دودھ گرنٹیو کا وکاس کرتا ہے اور اس کی ملک ہولڈنگ کپیسٹی کو بڑھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پشو کے سری میں جو تھن ٹپکنے کی سمسیہ ہوتی ہے وہ بھی بائیوٹین اس سمسیہ کو دور کرتا ہے اگلا جو مہتم جتا ہے وہ ہے آئیوڈین آئیوڈین تھائیرائیڈ ہارمون کے مادم سے شریر کے تاپمان کو ستھی رکھنے کے لیے تھرمول رگلوسن کے روپ میں ایک مہتمون بھومی کا نبات آیا اور بچیس روپ سے جب موشم جانور کے لیے تھرمل ترسا کے ایک چترشی نیچے یا اوپر ہوتا ہے تھنڈے تاپمان کے دوران گرم رکھنے کے لیے شریر کی گرمی پیدا کرنے کے لیے ادھیک ارجا کے آفستہ ہوتی ہے اس کے بپریت گرم تاپمان کے دوران رکھ پریشنچن ہاپنے اور پرشنے کے مادم سے گرمی کو دور کرنے کے لیے ارجا کے آفستہ ہوتی ہے آئیوڈین اور تھائیرائیڈ ہارمون ستنپان ماشپیشیوں کے کاریے پترکشیہ پرنالی سمانے رکھ اور لشی کا پرشنچن اور پرزن کے موشمی کاریوں مہتپون بھومی کا نباتا ہے پرشنوں کے آہار میں آئیوڈین کی کمی سے ان کے پردسن پر ہانک پر بھوم پر شکتا ہے آئیوڈین ایک مہتپون کھنیج ہے جو بھون کے وکاس کے لیے اتیاب شک ہے اس کھنیج کی کمی سے پرزن بھی پھلتا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آئیوڈین تھنیلا بیماری سے گرشت اڈر کی کٹھوڑتا کو کم کرتا ہے اند میں ایک نسکس نکلتا ہے کہ انجیکشن وی فائیو کا اپیوگ پشن کے شریر کی توجہ کو سندر بنائے رکھنے کے لیے اس کا پریوگیا آتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین وی فائیو انجیکشن کا اپیوگ پشن کے شریر کی بانسپن کی سمشیہ کو دور کرنے میں اس کا پریوگیا آتا ہے اس کے علاوہ پشن کی امیونٹی سارک چھمتہ کو بڑھائی رکھنے کے لیے پشن کی روک پتی روک چھمتہ کو بڑھائی رکھنے کے لیے ویٹامین وی فائیو انجیکشن کا اپیوگیا آتا ہے ویٹامین وی فائیو انجیکشن کی ڈوز بڑے پسوں کے لئے درس عمل ہے جو الٹرنیٹ ڈے پر دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ چھوٹے پسوں کو ان کے بوڈی ویٹ کے حساب سے ڈوز دی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں بسنیتا ہے آگے پھر میں لگے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رام رام بائی بائی دھنے وقت